اپنی خامیوں کا ذکر سب کے سامنے کھرنا کمزرفی کی نشانی ہے کھانے کا گرا ہوا ٹکڑا دسترخوان سے اٹھا کر کھانا رزق میں برکت پیدا کرتا ہے تکبر ختم کرتا ہے اور اولاد میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے اگر دولتمند بننا چاہتے ہو تو سخی بن جاؤ اور بانٹنا شروع کر دو دنیا کی بڑی کمزوری شراپت ہے جس کا پائدہ اکثر گٹیا لوگ اٹھاتے ہیں جائز کمائی انسان کاتا ہے لیکن ناجائز کمائی انسان کو کھا جاتی ہے انسان اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شراپت کی قیمت ادا کرتا ہے آج کے دور میں رشتوں کی نہیں مطلب کی قدر ہوتی ہے جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص تلاش نہیں کیے جاتے اور جن کو چھن لیا جاتا ہے ان پر تفسریں نہیں کیا جاتے بلکہ ان کا احترام کیا جاتا ہے پہلے خون کے رشتے ہوتے تھے اب رشتوں کے خون ہوتے ہیں مرتبہ اور بلندی چاہتے ہو تو خدمت کرو اور ہمیشہ عزت چاہتے ہو تو خاموش رہو ہم تو اپنے دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں ہاتھ اٹھاتے نہیں نظروں سے گرا دیتے ہیں اپنے والد سے ہم کلام رہو یوں وہ بڑا جوان رہتا ہے غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ اخلاق ذہانت اور عقل سمجھا اور انسان کی شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے سچائی آپ کو عزت دے گی چاہے تم اسے ڈرو اور جوٹ آپ کو ہلاک کر دے گا چاہے تم اس سے مطمئن رہو غلط کام سے روکنے کا انداز اگر غلط ہو تو یہ بھی غلطی ہے کسی انسان کے گرم آگ لگانے والے کا اپنے گرم بھی جلا کرتا ہے انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی شے زبان اور دوسری شے پیسہ ہے جو تمہارے نصیب میں ہے وہ چل کر تمہارے پاس آئے گا جو نہیں ہے وہ آ کر بھی چھلا جائے گا انسان کی خواہشات کے پاؤ چھادہ سے باہر آ جائے تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا اپنی کھمائی کو پاک رکھئے آپ کی دعائے قبول ہوگی اکثر اوقات انسان کی زبان سے انجانے میں ادا کیے گئے الفاظ سامنے والے پر صدیوں کا بوجھ بن جاتے ہیں اور انسان کو ہمیشہ وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے ناشکرے اور جھوٹے لوگوں کو اللہ کریم کوئی راہ نہیں دکھاتا سجدے میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے سے لگاؤ جو تمہاری وجہ سے تکلیف میں مفتلا ہے کیونکہ دل ازاریہ کبھی معاف نہیں ہوتی لوگ آپ کے ساتھ بہت اچھے ہوں گے اگر آپ کا وقت اچھا ہو خاموشی عبادت کا وہ پودا ہے جس کا پل ہمیشہ میٹا ہی ہوتا ہے جو انسان ہوش میں ہوتا ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا سمجھدار آدمی تمام انسانوں سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتا ہے خواد دوسرا آدمی استاد ہو یا دروازے پر کھڑا چوکیدار ہو نیک کام کرنے کے لیے لمبی چوڑی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں ہوتی پس جیسے ہی موقع ملے نیک کام کر لو منزل پانا تو دور کی بات ہے غرور کے اندر رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پائیں گے گناہ زہر کی معنی ہے جو زیادہ یا کم ہو ہر صورت کے اندر نقصان دہیے پاوکی موچ اور گندی سوچ کبھی انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتے عجیب کہانی ہوتی ہے زندگی کی اجنبی لوگ حال پوچھتے ہیں اور اپنوں کو خبر تک نہیں ہوتی انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن والدین کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے اپنے رب کریم سے محبت کرو یہ کبھی دامن کو داغ نہیں لگنے دیتی اپنے غلطیوں پر وکیل بنتے ہیں لوگ اور دوسروں کی غلطیوں پر سیدھے جج بن جاتے ہیں تین چمچ سرسو کا آئل اور ایک چمچ زیتون کا آئل ایک چمچ میتی اور ایک جوائن ان کو گرم کر لے اس کو پیٹ پر مساج کرے پیٹ اندر چھلا جائے گا اگر آپ کوشش کرنے سے ڈرتے ہیں تو آپ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کرتے زمین پر اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا جب تک اسمان پر اس کا پیسلہ نہیں ہوتا اچھے کردار کے لوگ نصیحتیں بہت کم کرتے ہیں کیونکہ ان کے عمل اور کردار ہی نصیحت ہوتی ہے اپنی تربیت کے حساب سے بات چیز کیا کرو ماحول کے حساب سے نہیں